بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چپٹر نمبر ٹو کا لیکچر فور ہے جو کہ کرومیٹو گرافی کے حوالے سے ہے تو آج ہم سٹیڈی کریں گے کرومیٹو گرافی اس کی تھوٹی ہسٹری دیکھتے ہیں اس کی تاریخ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آئی کرومیٹو گرافی کی ٹیکنیک اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہے وہ بھی ہم سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کرومیٹو گرافی is an application of distribution law یعنی کہ کرومیٹو گرافی کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ distribution law جو partition law پیچھے آپ نے پڑا تھا last lecture میں solvent extraction والا جو لیکچر تھا اس میں آپ نے distribution law پڑا تھا کہ سالوٹ اپنے آپ کو تقسیم کر لیتا ہے دو emisible liquid کے دوران درمیان with constant ratio of concentration تو اس میں جو concentration کی ratio ہوتی ہے وہ constant رہتی ہے سالوٹ کی تو یہاں پر بھی distribution law اپلائی ہوگا یہاں پر سالوٹ اپنے آپ کو distribute کرے گا دو phase کے درمیان دو phases ہوں گے جب وہاں پر دو liquid تھے emisible یہاں پر دو phases ہوں گے emisible ان کے درمیان سالوٹ اپنے آپ کو تقسیم کر لے گا the word chromatography is taken from the greek word chromatos meaning color writing یہ chromatography کا لفظ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ chromatos سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے color writing یعنی کہ جو رنگوں کی لکھائی it was first used in russia by michael sweat in 1900 to separate plant pigments russia میں ایک جو chemist تھا بلکہ biologist تھا اس نے plant کے pigment کو الگ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ تقنیقی سمال کی تھی chromatography کی this method is used for the separation of sample of mixture یہ جو method ہے یہ جو sample ہوگا جس میں جو کہ mixture ہوگا ہے اس mixture میں component جو ہوں گے ان کو الگ کرنے کے لیے سمال ہوگا یعنی mixture میں دو component ہے تین component ہے چار component ہے mixture کے تمام جو component ہوں گے ان کو الگ کرنے کے لیے یہ technique استعمال کی جاتی ہے کرومیٹو گرافی کی it involves the distribution of salute between stationary phase and mobile phase ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں پر دو emissive liquid نہیں ہوں گے جیسے کہ ہم نے وہاں پر salmator extraction میں پڑھا تھا کہ وہاں پر دو liquid ہونے چاہیے جو کہ salubel نہ ہوتے ہوں missible نہ ہوتے ہوں dissolve نہ ہوتے ہوں یہاں پر دو phase ہوں گے یہاں پر ایک phase کو citation دی یہ stationی جو ہے اس کا مذہب ہوتا ہے ساکن رکا ہوا stopped ٹھیک ہے ساکن ہوگا اس کا مذہب stationary phase اور دوسرا phase mobile phase moving phase متحرک ہوگا یہ یہ حرکت کرے گا mobile phase اور stationary phase جو ہوگا یہ اپنی جگہ پر رکا رہے گا these stationary phase may be solid or liquid stationary phase solid بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ solid ڈھوکا رہتا ہے آپ نے جگہ پر یا liquid بھی ہو سکتا ہے it is supported as a thin film on the surface of an inert solid for example glass یہ جو stationی phase ہے اس کی ایک باریک سی تہہ جو ہوتی ہے thin film سے مراد film کا مطلب ہوتا ہے layer اس کی ایک باریک سی جو layer ہوتی ہے thin layer ہوتی ہے وہ inert solid جیسے glass ہے اس کی surface کی اوپر attach ہوتی ہے جو solid ہوگا یا liquid ہوگا یہ جو stationary phase کا کام کرے گا یہ solid یا liquid کی ایک باریک تہہ جو ہوگی وہ glass یا کسی ایسی چیز کی اوپر aluminium file کی اوپر اس کی اوپر تہہ ان کی لگی ہوگی solid یا liquid کی paper کی باریک بھی ہو سکتا ہے ڈی موبائل فیز میں بھی یہ gas اور liquid موبائل فیز gas بھی ہو سکتی ہے liquid بھی ہو سکتا ہے موبائل فیز gas بھی دیکھیں آپ کو پتہ flow کرتی ہے متحرک ہوتی ہے اس کے مالے کیوں نے حرکت کرتے رہتی ہیں اور liquid بھی ہے وہ بھی move کر سکتا ہے تو جو موبائل فیز ہوگا یا کوئی متحرک فیز ہوگا یہ gas بھی ہو سکتا ہے یہ liquid بھی ہو سکتی ہے جو موبائل فیز ہے یہ حرکت کرتا ہے اور سٹیشنی فیز کی اوپر سے گزرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے موبائل فیز ہے یہ موو کرتا ہے حرکت کرتا ہے یہ فلو کرتا ہے اور فلو کرتے ہوئے سٹیشنی فیز کی اوپر سے گزرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے It moves and flows over the surface of سٹیشنی فیز and moves ahead basic principle بنیادی اصور اس ٹیکنیک کا basic principle کیا ہے in chromatography substances are separated due to their relative affinities for this station یا موبائل فیز ہے chromatography میں ہم نے پہلے بتایا ہمیں ایک سیمپل ملے گا اس میں مکشر ہوگا اس سیمپل مکشر ہوگا یعنی اس میں کمپننٹ ہوں گے سیمپل کے جو کمپننٹ ہوں گے ان کا ان کی affinities affinities کہتے ہیں لگاؤ کشش ہوگی ان کا کچھ لگاؤ ہوگا کس سے stationی جب موبائل فیز سے وہ کمپننٹ جس کا stationی فیز کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوگا وہ stationی فیز کے ساتھ attach ہو کر وہ ہی رک جائے گا وہ کمپننٹ جس کا موبائل فیز کے ساتھ affinities لگاؤ زیادہ ہوگا وہ موبائل کے فیز کے ساتھ حرکت کرتا ہوا آگے چلا جائے گا تو ایک پیچھے رک جائے گا کمپننٹ مکشر کا موبائل فیز کے ساتھ آگے چلا جائے گا اس طریقے سے جو مکشر میں کمپننٹ ہوں گے وہ separate ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو سبسٹانسز جو کمپننٹ ہوں گے مکشر کے سبسٹانسز سے مراد مکشر کی کمپننٹ یہ ان کے لگاؤ کی بنیاد پر اپنے affinities کی بنیاد پر کس کے ساتھ سٹیشنی فیز موبائل فیز کے ساتھ لگاؤ کی بنیاد پر یہ الگ ہو جاتے ہیں سبسٹانسز دیسٹیبیوشن آبزی کمپننٹ آفی مکشر بیٹوین ٹو فیزز اس کنٹرول بائی دیسٹیبیوشن کوفیشنٹ کے یہ ہم نے سالونٹ ایکسٹیکشن میں بھی پڑھا تھا دیسٹیبیوشن کوفیشنٹ کے جو دیسٹیبیوشن کمپننٹ کی تقسیم کو کنٹرول کرتا ہے موبائل اور سٹیشنی فیز کے درمیان دوبارہ بتاتا ہوں جو دیسٹیبیوشن کوفیشنٹ کے ہے یہ مکشر کے جو کمپننٹ ہیں ان کی تقسیم کو کنٹرول کرتا ہے دو فیزز کے درمیان یعنی کہ سٹیشنی ساکن فیز اور موبائل متہارک فیز درگت کرنے وانا فیز ان کے درمیان جو کمپننٹ کی جو تقسیم ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے دیسٹیبیوشن کوفیشن دیسٹیبیوشن کی ویلیو کیا ہوتی کیا ہوتی ہے کنسنٹریشن آف کمپننٹ ان موبائل فیز دیوائیڈ بائی کنسنٹریشن آف کمپننٹ ان سٹیشن فیز تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر دیکھیں جو کئے دیسٹیبیوشن کوفیشن یہ موونگ فیز کے ساتھ موبائل فیز کے ساتھ دیریکٹ پرپورشنل ہے یعنی کہ کمپننٹ کی کنسنٹریشن موبائل فیز میں زیادہ ہوگی تو کئے کی ویلیو زیادہ ہوگی اور اگر کنسنٹریشن کمپننٹ سٹیشن فیز میں زیادہ ہوگی یعنی کمپننٹ کی مقدار سٹیشن فیز کے ساتھ زیادہ ہوگی تو کئے کم ہو جائے کیونکہ دیکھیں دیناومی نیٹر میں کوئی ویلیو بڑھ جائے تو وہ کم ہو جاتی ہے اور نیومی ریٹر میں کوئی ویلیو بڑھ جائے تو اس تو کئے کی ویلیو کم ہو جائے گی یہ اوپر والا ڈریکٹلی پرپورشنل ہے میکشر کا کمپننٹ جس کی کئے کی ویلیو زیادہ ہوگی وہ موبائل فیز کے ساتھ رہے گا میں نے آپ کو پہلے بتا دیکھیں کئے اور موبائل فیز جو ہے دریکٹلی پرپورشنل ہیں اگر کی ویلیو زیادہ ہوگی کسی کمپننٹ کے لیے اس کا مطلب ہے وہ کمپننٹ موبائل فیز میں زیادہ پایا جائے گا دی کمپننٹ میکشر ویس سمارل ویلیو آف کے ریمین ویس سٹیشنی فیز ایسا کمپننٹ جس کی کی ویلیو کم ہوگی وہ سٹیشنی فیز کے ساتھ زیادہ رہے گا سٹیشنی فیز اور کے جو ہیں یہ پروپورشنل ہیں تو یہاں پر اگر سٹیشنی فیز میں جو اگر کی ویلیو کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کمپننٹ جو ہے وہ سٹیشنی فیز کے ساتھ زیادہ ہوگا موبائل فیز میں کم ہوگا اس فیز اس کا لگاؤ زیادہ ہوگا تو یہ آپ نے یہاں پر چیزیں سمپل سی کوئیشن سمجھ دینی ہے یعنی کی ویلیو زیادہ تو کمپننٹ کا لگاؤ جو ہوگا موبائل فیز سے زیادہ ہوگا کی ویلیو کمپننٹ کا جو لگاؤ ہوگا افرنٹی ہوگی وہ سٹیشنی سے زیادہ ہوگی ٹائپ ساف کرومیٹو گرافی there are two types of کرومیٹو گرافی based on the nature of cetationary phase ساکن phase کی بنیاد پر اس کی فطرت کی بنیاد پر کرومیٹو گرافی کی دو ٹائپ ہیں سب سے پہلے adsorption کرومیٹو گرافی In this type the cetationary phase is a solid اس type میں stationary phase solid ہوتا ہے یعنی وہ phase جو رکا ہوا ہوتا ہے وہ solid ہوتا ہے some components of mixture remain adsorbed adsorbed یہ ad adsorbed adsorbed ہے یہ adsorbed ab adsorbed adsorbed solid phase example are thin layer chromatography column chromatography جب آپ higher classes میں جائیں گے اور اگر آپ مسٹری رکھتے ہیں bs میں تو آپ وہاں پر thin layer chromatography کے بارے میں دیکھیں گے اور column chromatography کے بارے میں دیکھیں گے تو یہاں پر thin layer chromatography اور column chromatography یہ example book میں نہیں دی گئی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں اکسٹر دے chromatography chromatography کے بارے میں کہ پیپر chromatography کے ہاں کیسے پرفارم کی جاتی ہے یہ اور کیا طریقہ ہوتا ہے اس technique کو استعمال کرنے کا یہ ہم next lecture میں پڑیں گے اب ہم تھوڑ سا دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے صافتی another substance یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک substance کی ضررات ہوتے ہیں وہ دوسرے substance کی سطح کی اوپر attach ہو جاتے ہیں یہ ایک substance کے ضررات دوسری substance کی سطح کی اوپر attach ہو جاتے ہیں یہ absorption کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے absorption اور یہ دوسرا absorption AB کے ساتھ it is a process in which the particle of one substance passed through the surface of the other substance and mix up یہ ایک ایسا عمل ہے absorption جس میں ایک substance کے particle دوسری substance کے particle کی surface کو cross کر جاتے ہیں اور یہ mix ہو جاتے ہیں جیسے آپ نمو قراطہ ملا دیں یا آپ چینی شوگر وارٹر میں dissolve کر دیں یہ اس کی example ہے تو یہ mix ہو جاتے ہیں سب سانس سے اس میں لیکن adsorption میں mix نہیں ہوتے وہ سطح کی اوپر سرفس کی اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے نام سے یہ ایس شارٹ کوششن فرام جی باف ٹاپکس وٹ اس بیسک پرنسی پلاف کروم میٹو گراف دیکھیں بیسک پرنسی پرنسی پلاف کرومیٹو گرافی یہ یہاں تک دیا ہو ہے بیسک پرنسی پلاف کرومیٹو گرافی اس سارا آپ لکھیں گے بیسک پرنسی پلاف کرومیٹو گرافی کا question number two write the equation and significance of distribution coefficient in کرومیٹو گرافی equation اور significance کیا ہوتی ہے distribution coefficient کی تو یہاں پر دیئے equation اور یہ اس کی significance ہے فائدہ ہے یہ distribution coefficient کی equation ہے اور یہ نیچے اس کی advantage دیا ہوا significance کی ہے question number three what are the types of کرومیٹو گرافی کرومیٹو گرافی کی کون سی ٹائپ ہیں دو ٹائپ کرومیٹو گرافی کی board میں بھی short question آیا ہو ہے میں نے آپ example 20 دی ہیں کون سی example دیکھیں ó chromatography Beach ڈی 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 جو سبسان سے مکس ہو جاتے ہیں وہ گھل مل جاتے ہیں ٹھیک ہے Thank you for your participation For more videos, please subscribe to the channel